دھڑا دھڑا کبھی کوئی میڈیسن دے رہے ہیں کبھی کوئی دے رہے ہیں کبھی کوئی دے رہے ہیں پرندہ بریڈنگ موڈ میں آئے نہ آئے بیماری میں ضرور چلا جاتا ہے اری وہ کہتے ہیں جی اس کی مجھے میڈیسن بتائیں سب سے بڑی میڈیسن ہے سبر سبر کرو سبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے اچھا میں پرسنلی میڈیسن کے ذریعے بریڈ لینے پر بلیو نہیں کرتا ہے لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید گولڈین کے جب کلر آگئے ہیں تو سیج پوری ہوگی نہیں پھئی ایسی نہیں ہوتا کہ جب آپ بڑ کو دھوپ کے ذریعے وائٹامین ڈی نہیں دے رہے ہیں تو دوسرا سورس کے آپ کے پاس آرٹیفیشلی دیں حال ساتھ آج کی ویڈیو میں کچھ سوالات ہیں دو تین کومنٹ سوالات آج کل بہت زیادہ پوچھے جا رہے ہیں لوگ مجھے میسج کر کے فون پر کال کر کے اکثر پوچھ دیں تو آج ان کا جواب دینے لگا ہوں سب سے پہلا اور مین سوال جو آتا ہے جی گولڈین اسلام علیکم میں حفظان علی آپ کو میرے چینل فقیر بڑھ زیوری پر خوش آمدید آج کی ویڈیو میں کچھ سوالات ہیں دو تین کومنٹ سوالات آج کل بہت زیادہ پوچھے جا رہے ہیں لوگ مجھے میسج کر کے فون پر کال کر کے اکثر پوچھ دیں تو آج ان کا جواب دینے لگا ہوں سب سے پہلا اور مین سوال جو آتا ہے جی گولڈین بریڈ نہیں کر رہی پیر لگا ہوا ہے سب کچھ سیٹ ہے ایج پوری ہے برڈ کی لیکن پھر بھی بریڈ نہیں کر رہی وہ کہتے ہیں جی اس کی مجھے میڈیسن بتائیں سب سے بڑی میڈیسن ہے سبر سبر کرو سبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے اچھا میں پرسنلی میڈیسن کے ذریعے بریڈ لینے پر بلیو نہیں کرتا یعنی کہ زبردستی آپ پرندے سے بریڈ لے رہے ہیں تو میں اس سے کبھی بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا مجھے یہ کام بالکل بھی پسند نہیں ہے جب پرندے کا موڈ ہوگا نا اس نے بریڈ کرنی کرنی ہے ایٹ دائنڈ کبھی نہ کبھی تو کرے گا ایک مہینہ دو مہینے تین مہینے بعد کرے گا ہی کرے گا ٹھیک ہے اچھا یا ہم گلتیاں کون سے کرتے ہیں جس وجہ سے آپ کا پرندہ بریڈ نہیں کر رہا اچھا سب سے پہلے تو ہوتا ہے کہ میں اکثر پوچھتا ہوں کہ یار پیر کنفرم ہے میں سب سے پہلے اس سوال کرتا ہوں ایج پوری ہے لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید گلڈین کے جب کلر آ گیا ہے تو اس کی ایج پوری ہوگی نہیں بھائی ایسے نہیں ہوتا کم از کم چھے مہینے کی ایج میں اس کے کلر آ جاتے ہیں میل فی میل کنفرم ہو جاتا ہے کم از کم دو مہینے ایکسٹر دیں آٹھ مہینے کی ایج میں اس کو پیر اپ کریں اس کو اپنی بانڈنگ کرتے 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 سائٹنگ کرتے منیم ہم بھی اگر آپ نے اچھا مول دیا تو ایک مہینہ لگ جائے گا ایک مہینے کے بعد نو مہینے کی ایج میں جا کے وہ بریڈ کرے گا تو یہ ہے اس کی پروپر ایج بریڈنگ کے لیے ٹھیک ہے پروپر ایج میں اس کو پیر اپ کرنا ہے اچھا سیکنڈ یہ کہ لوگوں نے میل ٹو میل فی میل ٹو فی میل پیر لگایا ہوتے ہیں نیو فینس ہے جس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میل فی میل میں کیا ڈیفرنس ہے ٹھیک ہے ابھی میں وہ یہاں ڈسکس نہیں کر سکتا لیکن تھوڑا سا بتا رہیتا ہوں تو گولڈین میں جو میل فی میل میں ڈیفرنس ہوتا ہے کلر جو ہوتا ہے میل ہمیشہ شارپ کلرز میں ہوتا ہے یعنی کہ اس کے کلرز زیادہ برائٹ ہوتے ہیں اور فی میل کے کلر لائٹ ہوتے ہیں میل کی چسٹ ڈار کلر میں ہوتی ہے فی میل کی لائٹ کلر میں ہوتی ہے چسٹ کے نیچے جو یلو کلر ہوتا ہے میل میں وہ جو ہوتا ہے وہ کہلو کے ڈارک یلو ہوتا ہے فی میل کے لائٹ یلو ہوتا ہے یہاں آپ کو فوٹوز میں نظر آ رہا ہوگا یہ ساری چیزیں جو ابھی میں نے بتائی ہے دیکھیں ادھر جو میل ہے میرے اس آتھ پر اس کے چسٹ برائٹ کلر میں نیچے کا کلر دارک یلو ہے ادھر فی میل ہے اس کے جو چسٹ لائٹ کلر میں اس کا نیچے والا کلر بھی لائٹ یلو ہے تو یہ ہوتی ہیں کچھ فی میل کی پیچان اور یہ میل کی پیچان آجا تو سب سے پہلے آپ کا پیر دوسرے نمبر پر آپ کا پیر کنفرم ہونا چاہیے پھر تھرڈ چیز کیا ہے دھوپ نہیں آ رہی ہوتی جہاں آپ سیٹ اپ ہیں وہاں دھوپ نہیں آتی دھوپ سے وائٹامین ڈی ملتا ہے ڈی اور ڈی تھری اور ڈی اور ڈی تھری برڈ کی بریڈنگ کے لیے بہت ضروری یا برڈ کو بریڈنگ موڈ میں لے کر آتے ہیں ٹھیک ہے جب آپ برڈ کو دھوپ کے ذریعے وائٹامین ڈی نہیں دے رہے تو دوسرا سورس کہ آپ کے پاس آرٹیفیشلی دیں آرٹیفیشلی وائٹامین ڈی کے لیے ڈی نیوٹریکل لوگ یوز کرتے ہیں ایک دو اور بھی ہم کا مجھے نہیں پتا لیکن ڈی نیوٹریکل آپ یوز کریں اگر آپ کے شیڈ میں دھوپ نہیں آ رہی اچھا کوشش کریں کہ آپ کے شیڈ میں دھوپ جسی نہ کسی طریقے سے آئے کیونکہ جو دھوپ سے وائٹامین ڈی ملتا ہے وہ آرٹیفیشلی اتنا بینفیشل ثابت نہیں ہوتا لیکن اگر دھوپ نہیں آ رہی تو ایٹلیسٹ ایٹلیس دن کی روشنی ضرور آنی چاہیے کچھ لوگ کے ہاں ہوتا کہہ دی دن کی روشنی بھی نہیں آ رہی گھوپ اندھیرے میں رکھے ہوتے ہیں یعنی کہ ہلکا ہلکا اندھیرہ ہوتا ہے تو پرندہ وہاں خوش نہیں رہتا ہیپی نہیں ہوتا تو اس نے خاک بریڈ کرنی ہے اچھا اگر آپ کے پاس دن کی روشنی بھی نہیں آ رہی تو وہاں لائٹس لگائیں سپیشلی گولڈین گولڈین لائٹس بہت پسند کرتی ہے یعنی کہ ڈے لائٹ مل جائے تو وہ تو کیا ہی بات ہے لیکن اگر نہیں مل رہی تو پھر آرٹیفیشل لائٹس لگائیں تو یہ آپ کا پرندہ اچھی بریڈ کرے گا اچھا پھر ایک اور گلتی کیا کرتے ہیں لوگ وہ یہ کرتے ہیں کہ آپ کے جو ہے نا اپنا بڑ کا جو کیج کیج سائز بہت چھوٹا دے دیتے ہیں بڑا کنجسٹیڈ سا ایک بھائی ڈیڑھ کا کیج دیا ہوتا ہے تو اس میں بھی پرندہ ڈسٹرپ رہتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو میریمام میریمام جو آئیڈیال سائز ہے نا گولڈین کے لیے سوا سوا دو یعنی کہ سوا فٹ ہائٹ سوا فٹ ڈیپت اور دو فٹ فرنٹ کیج کا ہونا چاہیے ٹھیک ہے اگر یہ نہیں دے سکتے تو ڈیڑھ بائی ڈیڑھ کا کیج ہونا چاہیے اچھا یہ آپ نے لازمی رکھنا ہے پھر لوگ کیا کرتے ہیں میڈیسنز کی طرف بھاگتے ہیں دھڑا دھڑا کبھی کوئی میڈیسن دے رہے ہیں کبھی کوئی دے رہے ہیں کبھی کوئی دے رہے ہیں پرندہ بریڈنگ موڈ میں آئے نہ آئے بیماری میں ضرور چلا جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے بیماری یعنی کہ اس طرح کی حرکتیں نہیں کرنی صبر کرنا ہے اچھا انوائرمنٹ دینا ہے اچھی خوراک دینا ہے اچھا سیڈ مکس دینا ہے اگر آپ کو سیڈ مکس کا نہیں پتا تو فینچ کے میں سمر سیڈ مکس اور ونٹر سیڈ مکس دونوں پر ویڈیوز بنا چکا ہوں دونوں کا لنک ڈسکرپشن میں آپ وہ دیکھ سکتے ہیں اچھے سے اچھا سافٹ فوڈ دیں سافٹ فوڈ کا لنک بھی ڈسکرپشن میں اس ویڈیو کا بھی وہ بھی جا کر دیکھ لیں ٹھیک ہے اچھا ان کی کیلشیم کی کمی کو پورا رکھیں کیلشیم کی کمی کے لیے کٹل بون فش کا یوز کریں کیج میں لکھیں اس کا پوڈر بنا کے سافٹ فوڈ پر ڈال کر دیں یہ ادھر کیلشیم سپلیمنٹس ہے وہ بھی یوز کریں ٹھیک ہے تو یہ لازمی آپ دیں اچھا لوگ پوچھتے ہیں اب کہ ان کو بریڈنگ کے لیے ملٹی وائٹامین کون سے دیں اچھا میں تو پرسنلی بلیو نہیں کرتا بریڈنگ کے لیے ملٹی وائٹامین دینے پر ہاں اگر آپ کو زیادہ یاگ لگی ہے آپ نہیں صبر کر پا رہے تو آپ سالویڈ ڈی بریڈر آتا ہے ایک میالک کا آتا ہے ملٹی وائٹامین یہ یہاں فوٹس لگا دیتا ہوں آپ دیکھ لیں تو باکیس کے علاوہ اور بھی کافی ساری کمپنیز کے آپ وہ بھی یوز کروا سکتے ہیں اچھا اگر وہ نہیں مل رہا آپ کو تو ایک سیرپ ہے میں ہیومن میڈیسن رکمنٹ نہیں کرتا لیکن ایک ہے وہ بہت بینیفیشل ہے میں پرسنلی میں بھی خود یوز کر لیتا ہوں مجھے بڑا اس کا فائدہ ملتا ہے اگر آپ وہ یوز کر لیں اچھا وہ بریڈنگ کے لیے تو نہیں ہے لیکن ویسے ملٹی وائٹامین بہت اچھا ہے نا نا وائڈلین نہیں بتانے لگا جو کہ ہر فینچے والے نے پہلے وائڈلین وائڈلین بتایا کسی کام کا نہیں ہے سیدھی سی بات ہے گھٹی ہے سو روپے کا سی نوی روپے کا سیرپ آتا ہے بیکار ہے اچھا وائڈلین کے چکروں میں نہیں پڑھنا آپ نے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ریگنم سیرپ آتا ہے ریگنم یہاں آپ کو نظر آ رہا ہوگا بہت اچھا آٹ کلاس قسم کا سیرپ ہے آپ نے یہ استعمال کروانا ہے ٹھیک ہے اس کے جو پانی والا چھوٹا ڈرنکر ہوتا ہے اس میں آپ نے اس کے چھین سے سا ڈراؤپس ڈال دینے ہیں بس اس سے زیادہ نہیں آپ یہ استعمال کروانے ہیں یہ ایک تو بریڈنگ موڈ میں بھی لے آئے گا اور اس کے زیادہ جو ہے نا سائیڈ ایفیکٹس بھی نہیں ہیں یعنی کہ آہستہ اسا بریڈنگ موڈ پہ لے کر آتا ہے پرندوں کو یہ نہیں کہ یک دم جیسے وہ دوسرے سپلیمنٹ کام کرتے وہ تو ہیں سپیشلی بریڈنگ کے لیے نا آپ نے اس طرح سے اس کو استعمال کروا سکتے ہیں اگر وہ نہیں مل رہے بہتر تو یہ ہے کہ برڈ سوالے لیں اگر وہ نہیں مل رہے تو اس کی طرف آج ہے ٹھیک ہے اچھا پھر ایک اور سوال آج ایک بھائی نے کیا ہے کہ باکس لگائیں یا مٹکی تو بھائی مٹکی کا زمانہ چلا گیا ہے نئے دور میں آ جاؤ باکس کا استعمال کریں ہمیشہ باکس باکس کے بہت سارے فائدے ہیں باکس کو آپ باہر سے انسٹال کر سکتے ہیں مٹکی آپ اندر ہی لگائیں گے باہر نہیں لگا سکتے ٹھیک ہے پھر یہ کہ باکس آپ باہر سے انسٹال کر باہر سے آپ اس کی انسپیکشن کر سکتے ہیں جبکہ مٹکی انسپیکشن کرنے کے لیے آپ کو کیج کے اندر موبائل کو سیڑنا پڑے گا اس کا کیمرہ آن کر کے کرنی پڑے گی یا مٹکی اتارنی پڑے گی ٹھیک ہے تو دونوں سور کیسز میں پرندہ ڈسٹرب ہوگا آپ کا تو اس سے بہتر ہے کہ آپ یہ کام نہ کریں ٹھیک ہے تو آپ جو ہے باکس لگائیں اچھا پھر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی روٹین کیا ہے برز کو سپلیمیٹس دینے کی یعنی کہ ملٹی وائٹامین اور کیلشیوم اور یہ سارے چیزیں دینے کی آپ کی روٹین کیا ہمیں روٹین بنائیں آپ یعنی کہ آپ نے کوئی چارٹ بنایا ہو تو بھئی میں نے کوئی چارٹ نہیں بنایا ہوا پتہ کہ پرندے انسان کیوں رکھتا ہے یا ٹھیک ہے بزنس ہے آج کل بزنس ہے بزنس اپنی جگہ لیکن جو شوقین بندہ ہے نا وہ ایک اور پرپس کے لئے بھی پرندے رکھتا ہے کہ سٹریس دور کرنے کے لئے اپنا سٹریس دور کرنے کے لئے ٹھیک ہے جب سٹریس دور کرنے کے لئے آپ نے پرندے رکھے ہوئے اور پھر آپ نے ایک ویکلی چارٹ بھی بنا لیا بھئی اس دن یہ دینا منگل کو یہ دینا تو دینا ہی دینا تو بھئی سٹریس دور نہیں ہو رہا آپ اپنے پر سٹریس بڑھا رہے ہیں کیا آپ باؤنڈ ہو گئے ہیں کہ اس دن میں نے یہ دینا ہی دینا ہے دینا ہی دینا اس دن یہ دینا ہی دینا ہے ہاں ٹھیک ہے جو بیسک ان کی سوفٹ وڈ ہے یا دانہ پانی ہے وہ بیسک ہے وہ تو اپنے ڈیلی دینا ہی دینا ہے ٹھیک ہے دیکن یہ اپنے اوپر پبند نہ کر لیں کہ اس ہفتے کو میں نے یہ ہفتے والے دن فلاں میں نے یہ دینا اتوار کو یہ دینا سونبار کو یہ دینا منگل کو یہ دینا تو یہ اپنے اوپر پبند نہ کر لیں سٹریس نہ بڑھائیں اچھا میں نے کوئی چارٹ نہیں بنایا میں تب دیتا ہوں جب ضرورت محسوس ہوتی ہے ٹھیک ہے جب مجھے لگتا ہے کہ پرندوں کو یار اس چیز کی کمی ہو رہی ہے تو میں اس کا کورس کروا دیتا ہوں یہ ہے تیاطر میں آٹھ دس دن بعد کبھی کوئی میڈیسن کبھی کوئی کبھی کوئی دے دیتا ہوں ہاں صرف ایک چیز ہے جو میں روٹین میں استعمال کرواتا ہوں ہمیشہ آٹھ دن بعد دس دن بعد وہ میں استعمال کرواتا رہتا ہے تو وہ ہے سیپ کا سرکہ ایپل سائیڈر بھی نہیں کریں سیپ کے سرکے میں آپ امریکن گارڈن اور بھی کافی سارے آتے ہیں لیکن وہ کیمیکلز والے ہوتے ہیں کیمیکل فری سرکہ استعمال کریں وہ کون سا ہے دیتیوز کا یہاں آپ کو نظر آرہا ہے دیتیوز کا نیچرل ہے سستہ بھی ہے اچھا تو بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا بہت ساری باتیں کرنی آپ لوگ بھی پک گئے ہوں گے سن سن کے تو بس مجھے نے اجازت امید کاتا ہوں کہ آپ کو میری بتائی باتیں سمجھ میں آئیں ہوگی میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر میری ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں کمنٹ کریں